میٹرو بس سرویس ایک بار پھر معتل مسافر خار میٹرو بس ملازمین کا بقایجات کی ادم ادائیگی پر احتجاز ڈرائیورز نے بس ڈیپو کا راستہ بند کر دیا البراک انتظامیاں سے بقایجات کی ادائیگی کا مطالبہ بس سرویس بند ہونے سے شہری پریشان سیکٹری بلدیات مورو لامین مینگل کا ایک اور بڑا انتظامی فیصلہ سمارٹ سٹی لاہور منصوبے پر عمل درامت کا اختیار سیف سٹیز آتھارٹی کے حوالے سیف سٹیز شہر کی صفائی پانی کی سپلائے اور تجاوزات کے خاتمی کے لیے رہنمائی کرے گی منصوبے کے لیے مختص فنڈز بھی سیف سٹیز کو منتقل کرنے کی منظوری دے کرونا کی تباہکاریاں مزید بارہ افراد زندگی کی بازی ہار گئے چوبیس گھنٹوں میں پانچ سو اٹھاون نئے مریض ریپورٹ شہر میں مضبط کیسز کی شعرہ نو ہو گئی پیپلز پارٹی کے رہنمائی حسن مرتضی پی سی بی کے سی ای او سلمان نصیر بھی وائرس کا شکار فیملی میں تین افراد کا کرونا ٹیسٹ مضبطا چکا کرونا کے بڑتے کیسز مارکیٹس میں ایسو پیس کی خلاف عرضی جاری ہول سیل ریٹل مارکیٹس اور بازاروں میں ماسک کا استعمال نہ سماجی فاصلے کا خیال شہری حکومتی احکامات کی دھجیاں اڑانے لگے دکاندار بھی حکومتی احکامات پر عمل درامت کرانا بھول گئے صحت کے مراکز بیماریاں بانٹنے لگے سیویسز ہسپتال میں جگہ جگہ کورے کے ڈھیر امرجنسی اور انڈور وارڈ میں بھی گندگی ادائیگی میں تاخیر پر کونٹریکٹرز نے کورا اٹھانا چھوڑ دیا کرونا وارڈ کا خطرناک انفیکشن پھیلانے والا فضلہ بھی ٹکانے نہ لگایا جا سکا ناکس صفائی انتظامات کے باعث مریض اور لواحقین پریشان ذاتی دکانوں میں کاروبار کرنے والوں پر بڑا بوجھ کاروباری حضرات کے پروپرٹی ٹیکس میں چالیس فیصد کا سالانہ اضافہ ایکسائز کو اڑھائی لاکھ سے زائد جائدادوں سے دو ارب اضافی ریوینیو متوقع ٹیکس میں اضافے کا نوٹیفٹیشن جاری میکمہ بلدیات نے تمام ترکیاتی کاموں پر پابندی لگا دی فریش ٹینڈر دینے اور ورک آٹر جاری کرنے پر بھی پابندی آئے فیصلے سے اٹھارہ عرب روپے کے ترکیاتی کام رک گئے ایم اینڈ آر اور ڈے ٹو ڈے اخراجات جاری رکھنے کا حکم تنخواہ اور پینشن پر کوئی پابندی نہیں ہوگی وائس چیئر ایم این الڈی اے ایس ایم امران عہدے سے مصطفی وزیرالہ کو بجوائے استیفے میں ذاتی وجوہات کا ذکر ایس ایم امران نے الڈی اے میں بہت ساری اصلاحات کی ہاؤزنگ سوسائیٹیز کی منظوری کمیشل آئیزیشن کے عمل کو بھی آسان بنائے غیر ملکی بینکوں سے لیے گئے کرز پر آئید شرعہ سود بڑھنے لگا پنجاب حکومت کر کرز ادائیگی پر شرعہ سود کے مد میں چودہ عرب کا اضافی بوش پڑے گا نئے مالی سال کے پہلے تین ماہ میں حکومت داستٹھ عرب میں سے اٹھارہ عرب روپے کی کس نتا کریں سالانہ ترکیاتی پروگرام پر عمل درامت کے لیے پنجاب حکومت متحرے ہر ماہ جائزہ ازلاس مناخد ہوگا محکمے استعمال شدہ بجٹ اور ترکیاتی کاموں پر بریفنگ دیں گے فل فنڈنگ کے باوجود بجٹ استعمال نہ کرنے پر چیپ سیکٹری کا اظہار برہمی تمام محکموں کو منصوبوں پر کام تیز کرنے بجٹ استعمال کرنے کی ہدایے سرکاری پرائیویٹ یونیورسٹیز میں داخلوں کے لیے انٹری ٹیسٹ لازمی دینا ہوگا ایچی سی نے شرط آئیت کر دی طلبہ کو انڈر گریجوئیٹ سٹڈی ایڈمیشن ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا سو نمروں پر مشتمل انٹری ٹیسٹ کے لیے بارہ سو روپے فیس مقرر ٹیسٹ کے لیے ریجسٹریشن کی آخری تاریخ تیس اگست مقر بیسپیریٹی آلاؤنس کا حصول فپواستہ پنجاب کی ایگزیکٹیو کانسل کا آن لائن ازلاس فپواستہ پنجاب کا تدریسی بائیکارٹ کا اعلان پچیس اگست کو تمام یونیورسٹیوں کا ٹیسنگ اور نون ٹیسنگ سٹاف احتجاز کرے گا سیویسز ہسپتال کے نا تعمیر شدہ ریڈیالوجی دپارٹمنٹ میں سٹاف کی کمی کابینہ کمیٹی برائے خزانہ نے بھرتیوں کی منظوری دے دی ٹیسنگ اور نون ٹیسنگ کیڈر کی دو سو پچھتر نئی آسامیوں پر کانٹریکٹ پر بھرتیاں ہوں گی میکمہ بلدیات کی ارسد ہزار نئی آسامیہ تخلیق کرنے کا معاملہ میکمہ قانون نے آسامیوں کی منظوری کے لیے کلیرنس دے دی سنڈری دوبارہ وزیراعالہ کوئرسا میکمہ پرائنری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کا میڈیکل سٹورز کے لیے اہم اقدام ڈرگ ریجسٹریشن لائسنس کے بغیر ادریات کی خرید و فروخت غیر قانونی قرار میڈیکل سٹور اور فارمیسیز پنجاب ڈرگ رولز دوہزار سات کے تحت ہی ادریات فروخت کر سکیں گے محرم الحرام کے مرکزی جلوسوں کی مونیٹرنگ کے لیے اہم اقدام ڈیپٹی کمیشنر آفیس میں مرکزی کنٹرول روم کائن جلوسوں اور مجالس کو 650 کیمروں سے مونیٹر کیا جائے گا پانچ بڑے مرکزی جلوسوں کی مونیٹرنگ کے لیے روٹس پر تین سو پچھتر سی سی ٹی وی کیمرے نرس محرم الحرام میں مجالس اور جلوس کی سیکیورٹی کے حوالے سے اجلاس کمیشنر لاہور کیپنر ریٹائرڈ محمد عثمان نے اجلاس کی صدارت کی زیر تربیت پروبیشن افسران کو محرم ڈیوٹی کے لیے مختلف فضلہ میں بھیجنے کا فیصلہ کمیشنر کی محرم کے چھوٹے استماد کو بھی چیک کرنے کی ہدایت آئی جی نے محرم سیکیورٹی کے لیے چھے کروڑ اسی لاکھ کے فنڈز جاری کر دیئے فنڈز پولیس اہلکاروں کے کھانے اضافی بیریئرز اور خاردار تاروں کی خریداری کے لیے جاری کیے گئے گورنر ہاؤس میں شجرکاری مہم کا آغاز گورنر چودری محمد سرور نے پودا لگا کر مہم کا آغاز کیا ایوانے کا ایدیازم میں بھی گورنر پنجاب نے مسجد کا سنگے بنیاد رکھا چودری سرور کا دسمبر کے آخر تک چہتر لاکھ لوگوں کو صاف پانی کے فراہمی کا عظم انجمن تازران لاہور کا ایدیازم گروپ کے وفد کی گورنر سے ملاقات تازروں کو مسائل کے حل کی یقین دہانی چودری برادران سے جرمن سفیر کی ملاقات چودری شجاعت حسین اور چودری پرویز الہی سے افغانستان میں تیزی سے بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال سالک حسین ڈاکٹر خالد رحمان جعوید چٹھا بھی موجود تھے پاکستان میں تائینات جرمن سفیر کی شہباز شریف سے ملاقات تجارتی، سفارتی اور باہمی دلسلسوی کے عمور پر تبادلہ خیال ڈاکٹر برنی ہارٹس، چھہن کا پاکستان اور جرمنی کے مابین اشروع سے قائم تعلقات مزید گہرے کرنے کا امرجنسی اکیڈوی میں ریسکیوئرز کی پاسنگ آؤٹ فریڈ وزیرعالہ پنجاب کی خصوصی شرکت ریسکیوئرز کے عملی مظاہرے دیکھے اس بان بزدار کو سلامی پیش کی گئے خیبر پختونخواہ اور کوہ سلمان کے پاس آؤٹ ریسکیوئرز نے مارچ پاس کیا وزیرعالہ نے نمائع کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ریسکیوئرز کو شیلڈ دیں ڈیزی ڈاکٹر ریزوان نصیر نے ریسکیوئرز سے حلق لیا یو ایم ٹی میں آزادی اظہار، قانون اور حلق پر سیمینار کائنکار ایڈوکیٹ جرنل پنجاب نے خصوصی شرکت کی کلمسالی کلمہ بورڈ کا آزادی اور نواز سے رسول کے انمان پر سیمینار شہمن کلمسالی کلمہ بورڈ مولانا محمد عاصم مغدون ممتاز شیعہ عالم دین علامہ حافظ قاظم رضا نکوی ممتاز اہل حدیث عالم دین مولانا محمد جونس ریحان اور دیگر کی شرکت ایڈی اے کی غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائیاں جاری علامہ اقبال ٹاؤن کے مختلف بلوکز کے غیر قانونی گیٹس مسمار زیند بلوک میں مکان سرب و مہر انجاب یونیورسٹی میں انسانی سمگلنگ کی روک تھام کے حوالے سے سیمینار ڈاکٹر سلیم مزر ڈاکٹر روبینہ زاکر ڈاکٹر ایمان اللہ زہیر احمد سمیت طلبہ کی شرکت ڈاکٹر روبینہ زاکر کا کہنا ہے سوشل ویل فیر سسٹم بہتر ہونے سے انسانی سمگلنگ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے واپٹا کی ایٹلیٹ ارشہ نبیم اور ویٹر ویٹ لفٹر طلحہ طالب کے عزاز میں تقریب چیئرمن واپٹا لیپٹینینٹ جنرل ریٹائر مزمل کا دونوں ایٹلیٹ کے لیے پچیس پچیس لاچ روپے انعام کا اعلان سابق ٹیسٹ کریکٹر صفقت رانہ اور واپٹا سپورٹس بورڈ کے حدد داران اور دیگر کی شرکت اور ایجین منز وولی بول چیمپینشپ کی تیاریوں کے لیے کیمپ جاری سولہ کھلاڑیوں کو شارٹ لسٹ کر دیا گیا کیمپ ستمبر کے پہلے ہفتے تک جاری رہے گا